ہم زندگی میں شکست کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا کرائیٹیریا اللہ کا پلیجر نہیں ہے ہمارا کرائیٹیریا لوگوں کا پلیجر ہے کہ فلاں مجھ سے کتنا خوش ہے فلاں مجھ سے کتنا راضی ہے اگر میں فلاں کو راضی کرلوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا اگر میں کسی استاد کو منا لوں گا تو میرے نمبر اچھے آ جائیں گے میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں گا لیکن اگر آپ اللہ کو راضی کرلیں گے تو یہ اصل آپ کی کامیابی ہے حالانکہ لوگوں کو راضی کرنا بری بات نہیں ہے لیکن اللہ کو چھوڑ کر ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلائیں گے لوگوں سے ہم امید رکھیں گے جو اللہ سے پیار ہے اللہ سے تعلق ہے وہ اللہ سے تعلق چھوڑ کر ہم کسی اور کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو ہم پریشان ہوگے حالانکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کے پاس کتنی باور ہے اللہ کیا کر سکتے ہیں اگر ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے تو اللہ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں دلوں کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے اللہ جسے چاہے ہمارے قریب کر دے اللہ جسے چاہے ہم سے دور کر دے اللہ کی مرضی ہے اپنا یہ مائنڈ سیٹ بنا لے کہ جب تک اللہ راضی ہے تب تک سب سیٹ ہے جوب نہیں ہے کاروبار میں کمی ہے مال کی فراوانی نہیں ہے اولاد نہیں ہے کوئی پریشانی چل رہی ہے زندگی میں نمبر کم آگئے ہیں کوئی استاد بغیرہ نراز ہوگئے ہیں منانے کے باوجود نہیں مار رہے یا کوئی فیس کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہے آپ اپنا یہ مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ جب تک اللہ راضی ہے تب تک سب سیٹ ہے جب تک آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے جب تک ایکویشن میں اللہ ہے تو سمجھیں دنیا کا لوس اور نتھنگ کوئی دنیا کا لوس لوس نہیں ہے جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے لیکن جب اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے اللہ ایکویشن سے آؤٹ ہے تو یہ سب سے بڑا لوس ہے اب فیصلہ آپ کا